پاکستان اور ایران کے بلوچ آبادی والے صوبے قیام پاکستان سے ہی بدمنی اور تنازات کا شکار رہے ہیں سرط کے دونوں طرف سیکیورٹی فورسز اور سرکاری املاک پر آئے دن حملے ہوتے ہیں جن سے دونوں ممالک کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اپنے اپنے ملک میں ہونے والی تخریبی کاروائیوں کے بعد کبھی کبار دونوں ممالک ایک دوسرے پر شر پسندوں کے خلاف موثر کاروائی نہ کرنے کا الزام بھی لگاتے آئے ہیں یہی نہیں بلکہ اکثر ہمیں یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ایران پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بدمنی اور شورشوں کو ہوا دیتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہمیں کچھ عرصہ پیچھے جانا ہوگا ایران، افغانستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا بلوچستان سیاسی اور ارضی تنازعات کی طویل اور پیچیدہ تاریخ میں گھرا ہوا ہے ناظرین بلوچ قوم کے بارے میں مختلف محققین کی مختلف آرہ پائی جاتی ہیں بلوچی زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ کیپسین کے ساحل سے ایران، افغانستان اور بلوچستان آ کر بسے ایران میں بلوچوں کا علاقہ سیستان بلوچستان ہے یہ ایران کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جبکہ افغانستان میں بھی پاک ایران سرحدی پٹی میں بلوچ قبائل آباد ہیں اور پاکستان کا تو سب سے بڑا صوبہ ہی بلوچستان ہے جو پاکستان کے کل رقبے کا چالیس فیصد ہے ناظرین بلوچستان کا تنازعہ دراصل اس وقت شروع ہوا جب قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کی دیگر ریاستوں کے برقس ریاست کلات کے حاکم میر احمد یار خان کے بھائی سردار کریم خان نے ریاست کلات کی پاکستان میں شمولیت کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت کا اعلان کر دیا دوسری طرف افغانستان جو پہلے سے ہی ڈیورین لائن یعنی انٹرنیشنل بارڈر کو متنازع قرار دے کر مملکت پاکستان کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر چکا تھا اور پاکستان کے مغربی سرحدی علاقوں پر قبضہ جمانے کے لیے خوفناک کوششیں بھی کر رہا تھا اسے موقع مل گیا اور پھر افغانستان نے بلوچستان میں اٹھنے والی بغاوت کو نہ صرف کھل کر سپورٹ کیا بلکہ باغی سردار پرنس کریم خان کو اسلح و مالی مدد بھی فرہم کی اور کریم خان کی شکست کے بعد اسے افغانستان میں پناہ بھی دی جبکہ دوسری طرف ایران ہی وہ واحد ملک تھا جس نے نہ صرف پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا بلکہ پاکستان کے ساتھ سرحدی معاملات بھی خوش اسلوبی کے ساتھ تیہ کیے لیکن چونکہ پاکستان اور ایران کی سرحدوں کے دونوں جانب بلوچ قبائل آباد تھے تو ان علاقوں میں موجود الیدگی پسند باغیوں نے اس سرحد کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور قیام پاکستان کے بعد سے ہی دونوں ممالک میں یہ الیدگی پسند گروہ شورشے پھیلاتے آئے ہیں انیس سو ستر میں بلوچستان میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے شاہ ایران نے پاکستان کو اسلح اور ہیلیکاپٹر بھی فرہم کیے جنہیں انیس سو تہتر میں چملانگ آپریشن میں استعمال کیا کیونکہ شاہ ایران جانتے تھے کہ سرحد کے اس پار بغاوت ہوئی تو وہ ایرانی بلوچستان میں بھی لازمان پھیلے گی اسی لیے انہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لیے پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں شروع ہی سے افغانستان اور ایران کا اہم کردار رہا ہے افغانستان قیام پاکستان سے ہی پاکستان کے مغربی سہرد علاقوں سمیت بلوچستان کے علاقوں پر بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا آیا ہے اور بلوچستان میں بغاوت کو کھل کر سپورٹ کرتا رہا ہے افغانستان ماضی میں پاکستان کے مغربی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنی فوجیں بھی اتار چکا ہے اور آج بھی انڈین ایجنسی را افغانستان میں بیٹھ کر نہ صرف الہدگی پسندوں کے ذریعے بلوچستان میں اپریٹ کر کے پاکستان کے امن کو سبوداز کرتی ہے بلکہ بھارت نے کئی بلوچ رہنماوں کو اپنے ملک میں سیاسی پناہ بھی دے رکھی ہے یہ الہدگی پسند رہنما بھارت میں بیٹھ کر ہی الہدگی پسند تنظیموں کو اپریٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان اور ایران کے مابین نو سو پچاس کلومیٹر طویل سرد ہونے کے باوجود کوئی سردی تنازہ سرے سے ہی موجود نہیں نو سو پچاس کلومیٹر کی پاک ایران سرد کے دونوں طرف بلوچ قبائل آباد ہیں جو آزادانہ بارڈر کے دونوں طرف آتے جاتے ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں حتیٰ کہ ان میں کافی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایک گھر بلوچستان تو دوسرا سیستان میں ہوتا ہے ان قبائل میں علید کی پسند قوم پرست بھی شامل ہیں جن میں بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، جند اللہ، جیش العدل اور دوسری شدت پسند تنظیمیں سرے فیرست ہیں جو اپنی اپنی حکومتوں پر امتیازی سلوک کا الزام آیت کرتے ہوئے دونوں ممالک کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں اور سرد کے دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکیوں، دوسرے صوبے کے لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا چکے ہیں ناظرین پاک ایران سرد علاقوں میں موجود یہ باغی گروہ 74 سال سے ہی دونوں ممالک کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں ان علید کی پسند باغیوں کا مفاد مشترک ہے یعنی یہ پاکستان اور ایران کے بلوچ صوبوں کو ملا کر ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں یہی نہیں بلکہ عالمی طاقتیں جن میں امریکہ، بھارت، اسرائیل اور ان کے اتحادی ان مسلح باغیوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کے دو بڑے اسٹریٹیجک پوائنٹ، کوادر اور چابہار کی بندرگاہیں بھی انہی صوبوں میں موجود ہیں اسی لیے امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان اور ایران کے ان دونوں صوبوں کو ملا کر آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اور ایران کو ان بندرگاہوں سے محروم کر دیں یاد رہے یہ بندرگاہیں دونوں ممالک کی تجارت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں موجودہ حالات میں کہ جب فلسطین پر اسرائیلی جاہریت کے جواب میں ایران ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ مقاومتی تحریکوں سے مشرق وستہ میں قائم امریکی اڈو سمیت اسرائیل پر پے درپے حملے کروا کر اسے شدید جانی و مالی نقصان سے دوچار کر رہا ہے اس لیے امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران اور پاکستان ایک ہو جس سے ایران مضبوط ہو اس لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان اور ایران میں الیدگی پسندوں کے ذریعے تخریبی کاروائیاں تیز کر دی ہیں ناظرین یاد رکھیں پاکستان یا ایران کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان یا سیستان میں کشیدگی شورش اور بغاوت پھیلے کیونکہ اگر سرط کے ایک طرف بغاوت ہوئی تو دوسری طرف اس کے اثرات تیزی سے پھیلیں گے جس کا نقصان دونوں ممالک کو ہوگا کیونکہ دونوں کا دشمن ایک ہے اور اس دشمن کا مفاد بھی ایک ہے اس لیے دونوں ممالک نے حالیہ دنوں ان شرپسندوں اور دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر سرط کے دونوں طرف سٹائک کر کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ پاک ایران تعلقات میں درانے ڈالنے والوں کو نیست و نابوت کریں پاکستان اور ایران کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ